بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کے باوجود کے تابع داری کی انتہا کر دی گئی اب سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اس کیس کا فیصلہ نہ کر سکا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی یعنی اپنی ریٹارمنٹ سے پہلے جو کہ اگلے مہینے ہو رہی ہے ریٹارمنٹ اس سے پہلے پہلے میں اس کیس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ کیا ہے یہ کیس کیا ہے جناب کیس ہے نیب میں ترامین کا آپ کو یاد ہوگا جب گزشتہ حکومت جو گئی ابھی پی ڈی ایم کی حکومت شہباز شیف صاحب زیراعظم جب یہ آئے انہوں نے سب سے زیادہ تیزی سے کیا کام کیا آتے ہی انہوں نے دو کام کیے تھے ایک تو اوورسیز سے ووٹ کا حق چھین لیا جو طریقہ انصاف کی حکومت نے ان کو دیا تھا اور سب جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ان کی مجورٹی وہ ایک کروڑ پاکستانی انہوں کا خیال تھا کہ جی وہ چکے عمران خان کے سپورٹرز ہیں تو ان سے ہم ووٹ کا حق چھینیں گے برنہ بڑا مسئلہ ہمارے لئے ہو جائے گا دوسرا انہوں نے ایک کام کیا کہ نیب میں ترامین کی نیب میں ترامین انہوں نے اس طرح سے کی کہ ان کے خلاف جتنے کیسز تھے لگ بک گیارہ سو عرب روپے جی ہاں گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے مقدمات تھے جو انہوں نے نیب میں ترامین کر کے اڑا دیئے ختم کر دئے کہ جناب اس طرح کا کیس نیب نہیں دیکھ سکتا اس طرح کا کیس نہیں دیکھ سکتا یہ پچاس لڑ سے نیچے کا کیس نہیں دیکھ سکتا اس سے اوپر ہوگا تو کیس دیکھ سکے گا فلاں نہیں یہ ہونا چاہیے اچھا جی برڈن او پروف جو ہے وہ نیپ پر چڑھا جائے گا کہ جی پہلے یہ تھا کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص ہے اس کی آمدنی کتنی ہے اگر اس کے ذرائع آمدن سے زیادہ اس نے وسائل بنا لی ہوئے ہیں تو اب اس نے ثابت کرنا ہے اس سرکاری افسر نے یا اس سرکاری اوڈا رکھنے والے شخص نے کہ یہ اس نے جائز طریقے سے بنایا ہے مثال کے طور پر ایک شخص کماتا ہے فرض کیجئے لاکھ روپے مہینہ اور سال کا بند رہا ہے بارہ لاکھ روپے لیکن اس کے اساسے ہیں اربو روپے میں بنا لی ہیں اس نے چند سالوں میں بھئی لاکھ روپے تمہاری تنخواہ تھی دو چار سال تم نے گزارے ہیں پانچ سال گزارے ہیں تو تم نے یہ اربو روپے کیسے کما لیا اربو روپے کی پراپٹی کیسے بنا لی یا کروڑ روپے کی پراپٹی کیسے بنا لی کھاتے کیا رہے ہو کیا کرتے رہے ہو تو یہ ثابت کروڑ کے جائز طریقے سے بنائی ہے انہوں نے وہ قانون بدل دیا کہ نہیں نیب ہی ثابت کرے گا کہ یہ اب غلط طریقے سے بنایا گیا ہے اس طرح سے اور بہت سی چیزیں تو مختصر یہ کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے اس طرح سے قانون سازی کی آ کر اور اپنے کیسز سارے ختم کروا لیے اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کیسز یعنی اس طرح سے ختم ہوئے کہ جناب یہ نیب نہیں دیکھ سکتا کرپشن وہاں پر ہے دو ممری وہاں پر ہے یہ سب ہے کہ پیسہ بنایا گیا ہے گیارہ سو رب کے کرپشن کے کیسز لیکن اب نیب تو نہیں سنے گا تو کہاں جائیں گا وہ کیسز وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا اب یہ سارے معاملات کو تحریک انصاف کے چیرمن امران خان صاحب ایک درخواست کی صورت میں لے گئے سپریم کورٹ انہوں نے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اب یہ اس کی سنتالیسوی سماعت تھی آج اور اس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کیس کا فیصلہ سنانا چاہتا ہوں ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے اب انہوں نے اٹھائیس اگست اگلی تاریخ رکھیا اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس پر سماعت ہوگی روزانہ کی بنیاد پر تاکہ اس کا فیصلہ کیا جا سکے اس میں امران خان صاحب کی طرف سے وکیل ہے خاجہ حارس صاحب اور وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں ایک اس میں معاملہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی اس میں لارجر بینچ بنا دیا جائے لیکن یہ چھالیس سماعتوں کے بعد اب سنتالیسی سماعت میں انہوں نے کیوں کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پریکٹسن پروسیجر جو ایکٹ آیا سپریم کورٹ کا جس میں یہ بتایا گیا کہ جی اب جو بینچ ہے وہ صرف چیف جسٹس نہیں ریسائیڈ کرے گا وہ سینئر موست دو ججز اور ساتھ ہوں گے یعنی تین ججز سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور اس کے علاوہ دو سینئر موست ججز سپریم کورٹ کے یہ بیٹ میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ جناب سو او موٹو لینا ہے نہیں لینا اور جو بینچ ہے وہ کون سا بینچ کون سا کیس سنے گا تو ابھی تو یہ صرف چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ سو او موٹو لینا ہے تو کوئی جج لکھ کر دے گا تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ کر گیا بینچ بینوں نے بنانا ہے تو اس پر عمل درامد روک دیا گیا اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جب تک اس پر عمل درامد رکا ہوا ہے تو یا تو اس پر پہلے فیصلہ کر لیا جائے کہ بینچ کس طرح بننا ہے یا پھر یہ لارجر بینچ بنا دیا جائے تو اس کے بعد دیکھا جائے اب اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب الگ ہو جاتے ہیں اس بینچ سے تو پھر اس کی ایرنگ رکھ سکتی ہے ورنہ فیصلہ آ سکتا ہے اور پھر اگر یہ فیصلہ آ گیا خلاف اس کے کہ یہ نیپ ترامیم جو ہی ہیں یہ بالکل غلط تھیں تو جناب وہ کیسز دوبارہ کھل سکتے ہیں اب حکومت ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے چیرمن نیپ جو ہیں وہ سابق الافسر ہیں فوج کے تو اب ان کے ہاتھ سے تو گیم میں نے آپ کو ہنہ کے بدل رہی ہے گیم نکل رہی ہے اس لیے آپ دیکھئے کہ اب جو نون لیگ کے اپنے لوگ صافیوں میں بیٹھے ہیں چینلز میں بیٹھے ہیں وہ اب دوبارہ سے آپ دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیاں بنانا شروع کریں گے بڑے طریقے سے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا گارنٹی تو کہہ دی ہے رانہ صلی اللہ صاحب نے زیرو رسک کہہ دیا ہے لیکن یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے زیرو رسک اور یہ کہ جی گارنٹی یا یہ عدلیہ کی طرف سے ہے تو اگر یہ دون طرف سے آ گئی ہے پھر تو وہ واپس آ چکے ہوتے سب کچھ کلیر ہو جاتا لیکن ابھی تک رکے ہوں میں ہیں ایک تو یہ خوف پھر مریم نواز صاحبہ کا معاملہ بھی چلا گیا ہے نیب کی جو درخواست تھی مریم کی زمانت منسوخی کی وہ بھی بائیس اگست کو اور سنیے ایک اور بہت بڑا معاملہ وہ ہے براد شیٹ والا والیم ٹین کا آپ نے بڑا سنو ہوگا پنامہ کیس کا جب فیصلہ آیا تھا شریف خاندان کے خلاف نواز شریف کے خلاف تو اس میں ایک والیم ٹین تھا جس کی بات نہیں اتنی ہوئی بہت سے لوگوں نے کہا جی وولیم ٹین کھولا جائے اس میں ایسا کیا اور نے کہا جی نہیں اس میں کچھ راز ہیں یہ نہ سامنے لائے جائے براد شیٹ ایک ادارہ تھا جس نے کہا کہ نیب نے ہمیں ہائر کیا کہ ہم شریف خاندان کی پراپٹیز ڈھونڈ کر بتائیں کہ کہاں کہاں ہیں کیا کیا ہیں تو ہم نے وہ بتائیں اور نیب نے پھر اس بنیاد پر پنامہ کیس بنایا کہ یہی ان کی پراپٹیز شریف خاندان کیا ہاں ہیں اور پھر ان پر سزا بھی ہوئی تو اب ہمارا جو حصہ تھا اس میں سے کہ جناب وہ جو بھی پراپٹیز ہوں گی اس میں جب ثابت ہو جائیں گی یا کچھ ملے گا تو ہمیں اس میں سے دیا جائے گا وہ نہیں انہوں نے دیا تھا خیر وہ ان کی درخواست وولیم ٹین کے حوالے سے ہے وہ بھی اب بائیس اگست کے لیے وہ بھی لگ گئی ہے مریم صاحبہ کا کیس زمانت منسوخی کا براؤڈ شیٹ وولیم ٹین وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے اور نیب کی ترامیم والا کیس تو یہ معاملات بڑے اب اہم ہو گئے ہیں اور سب سے ان میں اہم یہ نیب کا ہے کہ اگر یہ نیب کی ترامیم اڑ جاتی ہیں تو پھر یہ کیس یارہ سو روپے کے گھلیں گے تو پھر وہیں سے قصہ شروع ہو سکتا ہے وہ شریف خاندان پھر مسائل میں آ سکتا ہے اس میں زرداری صاحب اس میں بلاول بھٹو صاحب اس میں جناب اس کے علاوہ راجہ پیویز اشرف ہیں خرشید شاہ ہیں فریال تالپور صاحبہ ہیں یعنی جتنے لوگ تھے جن کے نیب میں کیسز تھے شریف خاندان ہو ان کے لوگ ہوں وہ سب دوبارہ شکنجے میں آ سکتے ہیں نونڈی کے اتنے لوگ تھے آپ کو یاد ہے آہا چیما صاحب جو ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اب دوبارہ کابینہ میں آ گئے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں اس کے علاوہ جناب آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسی طرح سے سپریم کورٹ میں کیس اور آیا ہے سوسائٹیز کا اس میں جناب کیا ایف آئیے اور کیا آئی بی ان کو دھوڑ ڈالا ہے سپریم کورٹ کے ججز نے اور کہا ہے جی انٹیلیجنس بیورو بھی بزار زمینوں پر قبضوں ملبس ہے جسٹس احتب نیلا صاحب نے کہا ہے اس میں بھی چیف جسٹس عمرتہ مندیال صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں اس بینچ کی اور اس میں یہ نمارکس آئے ہیں کہ جی یہ تو آئی بی بی سوسائٹیز بنا رہا ہے ایف آئی بھی سوسائٹیز بنا رہا ہے اداروں کا یہ کام ہی نہیں ہے اداروں کا کام ہے عوام کو سرب کرنا خدمت کرنا ان کے لئے کام کرنا سوسائٹیز بنا رہا نہیں ہے یہ ادارے سوسائٹیز بناتے چلے گئے ہیں یہاں تک بات ہوئی ہے کہ اگر اس پر کوئی سوہ موٹو لے کر آتا ہے کوئی درخواست آتی ہے تو پھر لیا جا سکتا ہے ہم ڈریکٹ سوہ موٹو نہیں لینا چاہتے لیکن یہاں اداروں نے سوسائٹیز بنانا شروع کر دی ہیں اور یہ بھی ریپورٹ دی گئی کہ جناب پاکستان میں چھ ہزار غیر ریجسٹرڈ ہوسنگ سوسائٹیز ہیں ملک میں مجموعی طور پر چھ سو سٹھ سٹھ میں سے دو سو اناسی کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹیز کے معاملات کی تحقیقات کی ضرورت ہے یہ ریپورٹ اب بھیجی گئی ہے یہ ہوسنگ سوسائٹیزوں کے فرنزک آڈٹ سے مطلق یہ کیس کے دوران یہ ریپورٹ واقعی تحقید دارے نے پیش کی اس میں بتایا تو اب یہ بھی سوسائٹیاں آپ جانتے ہیں اس میں بھی بڑے بڑے نام ہیں اور فرنٹ مین ہیں ان میں لوگ ایسے بھی ہیں جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی معاملات اس میں آ سکتے ہیں تو لہٰذا اب یہ جو ایک طرف تو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب ہیں دوسری طرف میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ اب نوے دن کے اندر ان کو الیکشن یاد آگئے ہیں پاکستان بار کاؤنسل بھی اب کہہ رہی ہے نوے دن کے الیکشن ہوئے چاہیے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی اب یاد آگیا ہے جبکہ خود انہوں نے اس طرح کی قانون سازی کی اس طرح کے معاملات کیے سب کچھ یہ کیا خود آئین توڑا نوے دن سے آگے لے کر گئے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چودہ مائی کو الیکشن کر رہا تھا یہی چیف جسٹس صاحب ہیں جو اس پر عمل درامت نہیں کروا سکے ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک لیگیسی بڑی عجیب ہوگی ویسے تو نے کہا اگر میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی میں فیصلہ دے سکا لیکن یہ بھی ایک معاملہ ان کے لیے ہے کہ ان کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہو سکا تو تب انہوں نے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروایا خیبر پختون قرار پنجاب میں اور دیکھئے ملک کا کیا حال ہو گیا کتنا دمستر کا کام آ گیا تو اب یہ چیخ رہے ہیں کہ نہیں جی اب ہمیں نوے دن کے اندر الیکشن چاہیے تو اب ان کی کون سنے گا اور اگر یہ پریشر ڈالتے ہیں تو پھر دیکھئے کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور نیپ ترمیم اڑ گئی یہ کہہ رہے ہیں جی نوے دن کے اندر الیکشن کروا دیں تاکہ الیکشن میں ہمارے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ایسا ہی تو ہم دوبارہ آ جائیں گے پھر حکومت میں آ جائیں گے تو پھر دکھئے دوبارہ کچھ اس طرح کی کوارین پڑا لیں گے پھر سپریم کورٹ بھی مارک کیا بگار لے گی ہے فیصلہ بھی کیا بگار لے گا اس لئے ان کو جلدی نہیں پڑ گئی کہیں کہ یہ تو کیس کھل رہے ہیں تو ساری کرپشن کے دوبارہ معاملات ہو رہے ہیں جس لئے ہم حکومت میں آئے تھے تو حکومت جاتی ہی وہ دوبارہ کھل رہے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی بتا دوں کہ ابھی ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ بہت زیادہ پولٹکس میں انواروڈ ہیں جو بالکل ایک گلی محلے کی پولٹکس ہوتی ہے بیسک انہوں نے کہا ہے کہ جو گر تھا سٹرانگیسٹ گر مانا جاتا تھا جی نون لی کا ہے دہائیوں سے وہ اڑ گیا ہے جی اب نون لی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ میں پنجاب کی لہور کی بات کر رہا ہوں اور اب وہاں پر صرف اور صرف تحریک انصاف ہے وہاں پر صرف عمران خان ہے اور الیکشن ہو جانے دیجئے اتنے بڑے سرپیزز آپ کو ملیں گے اور لوگ پورے موٹیویٹڈ ہیں کہ جی کچھ ہو جائے ہم نے تو اب ووٹ ڈالنے جانا ہے جس کا جو باہر رشتدار ہے وہ کہہ رہا ہے جی پیسے جوڑ لینے ہیں کسی نہ کسی نہ اس وقت آ جانا کوئی آگے پیچھے کر لینا پاکستان آنا ہے تم نے اور یہاں آ کر ووٹ ڈالنا ہے اور عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے جی طریقہ انصاف ووٹ ڈالنا ہے اور لوگ تنگ آگے ہوئے ان سے تنگ آگے ہوئے ہیں تو اب اگر ان کے خلاف کیسز کھلتے ہیں اور یہ کرپشن میں جناب ان کو اندر جاتے ہیں ان کے لئے کسی نے نہیں نکلنا کسی نے یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں ان کا صرف یہ ہے کہ ہاں جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف رہے وہ ہم کچھ کرتے رہے ہیں وہ بلکل ایک طرح سے مانے بلک ہی نظری نہ رہا پھر ہی ہم آ سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس وقت ان کی پریشانی یہ بنی ہوئی ہے تو اب یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کا ایک کوئی پنگا لے سکیں یہ کوششیں ضرور کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کہیں کیسز نہ کھل جائیں ورنہ ان کو کوئی نہیں ان کو تو یہ تھا کہ گارنٹی ہمیں مل چکی ہے کہ تحریک انصاف مائنس ہر صورت کی جائے گی اور ہمارے لاغہ چوائس نہیں ہم دوبارہ آ کر بیٹھ جائیں گے لیکن یہ جو وقت ہے اس کے اندر کچھ ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی خطشہ ہے اور ہمارے کیسز کا بھی معاملہ اور گراؤنڈ ریلیٹی یہی ہے کہ ہر روز ہر روز تحریک انصاف کے ووٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگ ٹوٹ رہے ہوں گے مگر ووٹ بڑھ رہے ہیں اللہ حافظ